نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گئے احسان کا مطلب کیا ہے جبریل علیہ السلام آکے مختلف سوالات کیا چار سوالات کیتے ہیں اس میں سے ایک احسان کا بھی سوال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملحسان احسان کیا چیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا مطلب بتایا ان تعبداللہ کا انک ترہ فا ان لم تکن ترہ فا انہو یراک کہ تم اللہ کے عبادت اس طرح سے کرو چوک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے احسان بتایا نماز کے اندر احسان کا مفہوم یعنی اس میں ظاہر اور باطن دونوں چیز آ جاتی ہیں ظاہر اور باطن یعنی ظاہری طور پر ہماری عبادت ہماری نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے ظاہری طور پر وہ بھی احسان کے اندر ہیں اور اسی طرح سے باطنی طور پر ہمارے دل کی قیفت کیا ہونی چاہیے دل میں کس طرح سے خوشو اور خضو ہونا چاہیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ ہونا چاہیے کس طرح سے دل میں نرمی ہونی چاہیے کس طرح سے انکساری ہونی چاہیے یہ بھی احسان کے اندر ہیں ہم اس انداز میں نماز پڑھیں کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں یعنی فطری طور پر فطری طور پر ایسا ہم سمجھے کہ کوئی گائیڈ نہیں کر رہا ہے لیکن ہم اپنا اس کو فرض سمجھ کے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس خوبی کے ساتھ اس کو انجام دے اور اس بہترین انداز میں اس کو انجام دے کہ وہ احسان کے مقام تک نہیں جائے یہ نماز ہوتی ہے یہ تو پہلی حالت ہوتی ہے کہ انسان خود یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یعنی خود وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا فرض ہے ظاہر اور باطن دونوں اللہ رب العالمین کی طرف کرنا یہ میرا فرض ہے یعنی وہ فطری طور پر اللہ رب العالمین کی طرف اپنے دل کو اپنے جسم کو پورے آزا کو جھکا دیتا ہے